میرے امام نے کہا میرے ساتھیوں زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے زندگی بڑی عزیز ہوتی ہے اس لیے میری وجہ سے تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو یہ وہی سرزمین ہے کربلا کی سرزمین جس کے بارے میں میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا اور یہ وہی سرزمین ہے جنگ سیسی ان سے واپسی کے موقع پہ میرے بابا مولا علی نہر فراد کے کنارے بیٹھ کر کے اتنا روئے تھے کہ آپ کی داڑی مبارک آسموں سے تر ہو گئی تھی کسی ساتھی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہتے ہیں اے میرے ساتھیوں صبح جگ ہو رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا اس لیے میری وجہ سے تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو تمہارے بی بچے انتظار کر رہے ہوگے تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میرے امام نے یہ کہا اور چراغ بجھا دیا کہ کوئی سامنے میرے نہ جا رہا ہو شرم کی وجہ سے اندھیرے میں نکل جائے میرے امام نے جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو کیا دیکھا کہ جو جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا رہا کوئی اپنے جگہ سے نہیں ہلتا ہے پھر میرے امام نے کہا میرے ساتھیوں زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو ایسا کرو میرے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے چلے جاؤ راستے میں جب تم سے کوئی پوچھے کہ حسین کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو کہتے ہیں نا حسین کے بچے مدینے میں چھوڑنے جا رہے ہیں یہ موقع بھی میرے امام نے دیا اور چراغ بجھا دیا جب چراغ جلایا تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا جو ساتھی جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا رہا میرے امام تیسری مرتبہ پھر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں چلے جاؤ زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے مجھے تنہا میدان کربلا میں چھوڑ دو چراغ بجھانا چاہتے تھے حضرت حبیبی نے مظاہر کھڑے ہو گئے اے میرے آقا امام حسین چراغ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر یہ چراغ پوری رات بھی بجھا رہے تب تک مدینے والے مصطفیٰ کے غلامت میں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں امام حسین کے چار سوتینے بھائی میدان کربلا میں تھے حضرت عباس علمبردار اور حضرت عبداللہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر چاروں بھائی امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اے میرے بھائی ہم ہو نہیں ہیں جو آپ کو ترہ میدان کربلا میں چھوڑ کے چلے جائیں ایک بھائی نے کہا میرے بھائی میں آپ کے تاہینے سے لڑوں گا ایک بھائی میں آپ کے پیچھے سے لڑوں گا ایک کہتا ہے میں آپ کے سامنے سے لڑوں گا بھائی جب تک ہمارے جسم میں جب جب آگئی ہے آپ تک تیروں کو پہنچنے نہیں دیں گے میرے امام رب کی بارگاہ میں دعا دستے در دعا ہاتھ بڑھائیں دعا کے لیے ہاتھ بڑھا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جیسے ساتھی تُو نے مجھے دیئے ہیں اسے ساتھی اب قیامت کسی کو نہیں ملے گی امام حسین رب کی بارگاہ میں ہم دو سنا کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اب جب جنجے تری کے شروع ہوتے ہیں ایک ایک کر کے سب جامع شہادت روش کر گئے ہیں اکہتر لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے اب جب امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں امام حسین میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں اسی میں امام حسین ان کا پیغام میں آپ تک پہنچا کے اپنے جگہ لیتا ہوں حسین جب اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں اللہ اکبر میری وہ ماں اور بہنیں سوچیں کہ جو ٹی بی کا سیریل نہیں چھوڑتی اور نمازیں چھوڑ دیتی ہیں جو نمازتی موبائل پر اسکرین پر گانے سننا نہیں چھوڑتی اور رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں وہ میری ماں بہنیں سوچیں کہ جو رب کا قرآن نہیں پڑتی اس کو تاکھ میں سجا کر کے رکھ دیا ہے اور قربی کی اسکرین پر پورے پورے دن بیٹھی رہتی ہے یاد رکھو کیا وہ کس مو سے کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن حضرت زینب کے ساتھ پڑے ہو جائیں حضرت زینب تو پریشانی کے عالم میں ہیں تب قرآن پڑھ رہی ہیں آرام کے عالم میں ہیں تب قرآن پڑھ رہی ہیں جوان بھائی کا لاشا نگاہوں کے سامنے ہیں اس حال میں بھی حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں علی اکھر کا جسم نگاہوں کے سامنے ہیں اس حال میں بھی حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں حضرت قاسم کی جوانی لٹ چکی ہے اس حال میں بھی حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لاکھیں پر ماردے ہیں اے میری بہن زینب اب تیرا بھائی میدانِ کربلا میں جا رہا ہے اب اپنے بھائی کو اجازت دے دو حضرت امام حسین نے جب اتنا کہا حضرت زینب نے ایک سرد آہنی اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا آنکھوں سے آسو پوچھتے ہوئے کہا بھائی آپ میدانِ کربلا میں جا رہے ہیں فرمایا ہاں میری بہن زینب میں میدانِ کربلا میں جا رہا ہوں امام حسین کی بہن زینب اٹھیں اور ایک کٹھری اٹھا کر کے لاتی ہیں اس کے امدر سے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف نکالتی ہیں اس کے بعد امام حسین کے سر پہ سجاتی ہیں آپ کو دولہ میں اپنے ہاتھ سے بناوں گی نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف سر پہ باندھی ہیں اس کے بعد میں ایک قرآنی چادر نکالی جس میں سولہ یا سبسرہ پیوند لگے ہوئے تھے امام حسین نے کہا بھائی اس چادر کو پہچانتے ہو امام حسین نے سر ہلا گے کہا ہاں میری بہن میں اس چادر کو پہچانتا ہوں یہ چادر میری امام فاطمہ یہ ہے حضرت زینب نے کہا بھائی جب امی کا وصال ہونے والا تھا تو امی نے مجھے بنایا پاس میں اور کہا بیٹی تم میدان کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جائے گی اے میری بیٹی جب تم میدان کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ ہو اور تیرا بھائی جب شہادت کا دولہ بننے جا رہا ہو تو اپنے بھائی کی کمر میں میری اس چادر کا پٹکا باندھنا امام حسین کی کمر میں حضرت زینب نے چادر کا پٹکا باندھنا علی کی ذلکار ہاتھ میں دی اب میرے حسین شہادت کے بولا بنے ہوئے ہیں میرے حسین اب میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں امام حسین اپنے بہن زینب کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں اے میری پیاری بہن زینب تُو نے مدینے سے لے کے مکہ تک مکہ سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا تُو نے کربلا کا خونی منظر دیکھا ہے ہر مطام پہ سابرہ و شاکرہ رہی ہیں اے میری پیاری بہن زینب آج تیرا بھائی تجھے ایک وسیعت کر کے جا رہا ہے اپنے بھائی کے جسم پہ جب تلوارے لگتے دیکھے تو سبر کرنا جب تُو اپنے بھائی کے جسم پہ پرچی اور بھالے لگتے دیکھے تو سبر کرنا جب تُو اپنے بھائی کے جسم پہ تیر لگتے دیکھے تو سبر کرنا تُو سابروں کی بیٹی ہے سابروں کی بہن ہے سابروں کی ماں ہے لہذا سبر سے کام لینا حسین اپنی بہن زینب کو سبس کی تلقین کرتے ہیں اس کے بعد حضرت شہر وانوں پہ نظر پڑی امام حسین کی فرمایا اے میری بی بی شہر وانوں تو ایران کے بادشاہ کی بیتی تو چاندی کے پلیٹوں میں کھانے والی تو نرم و نازک بستروں پہ سونے والی ہزاروں کلیر ایک تیری خدمت کرنے کے لیے تیار لیتی تھی تو جب سے حسین کے نکاح میں آئی تجھے مٹی کے بردنوں میں کھانا کھانے کو ملا تُو نے زمین پہ چٹائی پیچھا کر کے سو گئی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا آج تیرا شوہت تُس سے راضی ہے آج تیرا حسین تُس سے راضی ہے بس ایک وسیعت کر کے جا رہا ہوں جب حسین کے جسم پہ تلوارے لگتے دیکھے تو صبر کرنا جب تُو حسین کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا جب تُو حسین کے جسم پہ برچی اور بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا میرا حسین صبر کی تلقین کرتا ہے اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا بیٹی سکینہ سبر سے کام لینا حضرت سکینہ نے کہا بابا ہم کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہوں امام حسین نے کہا میری بہن زینب میں اپنی بیٹی سکینہ کو تجھے دے کے جانا ہوں میری بیٹی دیواروں سے ہاتھ لگا کے رونے نہ پائی میری بیٹی سکینہ کو رونے مت دینا